نو بھرتی پریبار میں آپ سبی کا ہارڈ دیکھ سواگت ہے ہیلو سٹوڈنٹس آج ہم سٹارٹ کریں گے کلاس 6 کی سائنس کا چپٹر نمبر فرسٹ فوڈ اس چپٹر میں ہم جانیں گے فوڈ کیا ہوتے ہیں نیوٹرینٹس کیا ہوتے ہیں اور فوڈ کے سورسز کیا ہوتے ہیں فوڈ ہماری بوڑی کے لیے کیوں ضروری ہے ان سب کے بارے میں ہم جانیں گے تو فرسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے فوڈ اینڈ نیوٹرینٹس تو یہ فوڈ کیا ہوتے ہیں اور یہ نیوٹرینٹس کیا ہوتے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم ایک ایک اگزامپل سمجھیں گے ہم سب ہی دیکھتے ہیں کہ کار کا اگر پیٹرول ختم ہو جائے تو کار کا کیا ہوگا اس کا جو انجن ہے وہ بند ہو جائے گا پیٹرول فیول ہے جو کار انجن میں جلتا ہے اور انرجی سپلائی کرتا ہے سیمیلرلی ہماری بوڑی کو بھی بارک کرنے کے لیے فیول کی ضرورت ہوتی ہے ہم جو فیول نیوز کرتے ہیں اسے فوڈ کہتے ہیں فوڈ مینز کھانا جو ہم ڈیلی لائف میں کھا رہے ہیں مارننگ میں ایس بریکفاسٹ ایس آفٹرنون ایس لنچ ایس نائٹ میں ایس ڈینر اب ہم پڑھتے ہیں فوڈ کے بارے میں فوڈ فوڈ is what people and animals eat to survive فوڈ جو ہوتا ہے وہ people and animals کو survive کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے فوڈ usually comes from plants and animals فوڈ ملتا کہاں کہاں سے ہے plants and animals ہے the cells of your body must always be supplied with food اور they will stop working ہماری بوڈ کی جو سیلس ہوتی ہیں ان کو فوڈ دیا جانا چاہیے نہیں تو بھی کام کرنا بند کر دے گی کیونکہ ہماری بوڈ کی جو سیلس ہوتی ہیں ان کو بھی برک کرنے کے لیے فوڈ کی ضرورت ہوتی ہیں اس لیے ان کو بھی فوڈ دیا جانا چاہیے یہ تو ہم نے پڑھا فوڈ کے بارے میں اب ہم آگے پڑھیں گے nutrients کے بارے میں car engine کو ٹھیک طرح سے چلانے کے لیے اسے fuel and oxygen right amounts پہ دیا جانا چاہیے ان دونوں substances کے proper balance کے بینا engine easily نہیں چلے گا اور یہاں تک کی بند بھی ہو سکتا ہے اسی طرح ہماری بوڈ کی سیلس کو بھی ٹھیک سے چلانے کے لیے صحیح chemicals والے فوڈ کی ضرورت ہوتی ہیں جن chemicals کے ہماری بوڈ کو ضرورت ہوتی ہیں ان chemicals کو کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں اب ہم پڑھتے ہیں تو next ہمارا جو topic ہے وہ ہے nutrients the chemicals in food that your body needs are called nutrients examples vitamins minerals proteins etc means ہمارے فوڈ میں جو chemicals ہوتے ہیں جن کے ہماری بوڈ کو need ہوتی ہیں انہیں nutrients کہتے ہیں for example vitamins minerals protein etc food میں جو nutrients ہوتے ہیں وہ بہت important ہوتے ہیں ہماری بوڈ کی لیے اور یہ nutrients ہماری بوڈ کو پاور دیتے ہیں اور ہمارا جو immune system ہے اسے strong بنائے رکھتے ہیں food ہمیں germs and infections سے بھی protection پروائیڈ کرواتے ہیں means food میں جو nutrients ہوتے ہیں وہ ہماری بوڈ کو germs and infections سے protection پروائیڈ کرواتے ہیں food میں اگر nutrients کی کمی ہو جاتی ہے تو ہمارا immune system کمزور ہو جاتا ہے جب ہم چھوٹے سے دیرے دیرے بڑے ہوتے ہیں means ہماری growth ہوتی ہے ہمارا development ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں nutrients کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ nutrients ہمیں کس سے ملتے ہیں یہ nutrients ہمیں food سے ملتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو nutrients ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ہمارے food میں ہوتے ہیں وہ ہماری بوڈی کے لیے بہت ہی important ہوتے ہیں food is essential for all living organism جو ہوتے ہیں اس کے لیے میں energy کیسے ملتی ہے یہ energy میں food سے ملتی ہے second point it helps in growth and development food جو ہوتے ہیں وہ ہماری growth and ہمارے development میں بھی help کرتے ہیں جب ہم چھوٹے سے دیرے دیرے بڑے ہوتے ہیں means ہماری growth ہوتی ہے ہمارا development ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں nutrients کے ضرورت ہوتی ہیں اور یہ nutrients ہمیں کس سے ملتے ہیں یہ nutrients ہمیں food سے ملتے ہیں ہماری بوڈی جو ہوتی ہے وہ millions of cells ہر مل کر بنی ہوتی ہیں اور یہ cells کسی دوسری cells سے مل کر بنی ہوتی ہیں اس process کو cell division کہتے ہیں food cell division کے لیے all necessary material provide کرواتے ہیں اور ہماری growth اور ہمارے development میں help کرتے ہیں third point it helps to overcome wear and tear damage cells کو repair کرنے کے لیے گھسے ویٹیشیوز کی کھالے جگہ اور گھاؤ کے treatment کے لیے بھی food کی ضرورت ہوتی ہے fourth point it protects the body against disease یہ body کو disease سے بچاتے ہیں food کی کمی سے کر disease ہو جاتی ہے تو food جو ہوتا ہے وہ disease کے against ہماری body کو immunity provide کرواتے ہیں means food جو ہوتے ہیں وہ germs and infection سے بھی ہمیں protection provide کرواتے ہیں food ملتے کہاں کہاں سے ہمیں اس کے بارے میں پڑتے ہیں so the next topic is sources of food we get food from plants and animals food جو ہوتا ہے اس کے two sources ہوتے ہیں first plants and second animals green plants prepare their oven food from carbon dioxide water and sunlight green plants جو ہوتے ہیں وہ اپنا food خود بناتے ہیں کیسے بناتے ہیں green plants carbon dioxide water and sunlight کی ہلپ سے اپنا food خود بناتے ہیں they are known as producers تو انہیں کیا کہتے ہیں انہیں producers بھی کہتے ہیں they prepare more food than they need plants کو جتنی need ہوتی ہیں کہ اس سے بھی extra food بناتے ہیں the extra food is stored in different parts of the plants یہ extra food plants کے different parts میں store ہوتا ہے اس طرح سے plants اپنا food خود بناتے ہیں carbon dioxide sunlight and water کی ہلپ سے پلانٹس جو food بناتے ہیں وہ پلانٹس کے growth and ان کی development پہ ہلپ کرتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ پلانٹس سے food ہمیں کیسے کیسے ملتے ہیں یا پلانٹس کے different parts ہمیں food کیسے ملتے ہیں fruits example bananas apple mango pineapple etc fruits کو بھی ہم food form میں لیتے ہیں next leaves example spinach spinach etc پلانٹس کے جو leaves ہوتی ہیں انہیں بھی ہم food form میں لیتے ہیں next stems example sugar can onion potato next roots example radish radish turnip etc پلانٹس کے جو roots ہوتی ہیں جیسے radish carrot turnip ان سب کو بھی food form میں لیتے ہیں next seeds example wheat rice mage wheat rice mage یہ سبھی پلانٹس کے seeds ہوتے ہیں جنہیں food form میں لیتے ہیں next flowers example fruits leaves stems roots seeds flowers یہ سبھی پلانٹس کے different parts ہیں جنہیں ہم food form میں لیتے ہیں تو یہ ہم نے پڑھا کہ پلانٹس میں food کیسے کیسے ملتے ہیں اب next ہم پڑھیں گے کہ animals میں food کیسے کیسے ملتے ہیں we get the following food items from animals milk example from cow buffalo goat and camel milk is used to prepare milk products such as cheese butter ghee curd and ice cream eggs example from hen duck meat example from hen duck goat fish and crab animals بھی ہمیں food items provide کرانے میں help کرتے ہیں جیسے milk milk میں کس کس سے ملتا ہے cow buffalo camel goat ان سبی سے میں milk ملتا ہے اور milk کا use کس میں ہوتا ہے milk کا use milk products بنانے میں کیا جاتا ہے ان milk products کو ہم food form میں لیتے ہیں جیسے cheese butter ghee curd and ice cream تو یہ milk and milk products بھی ہمارے food کا ہی important part ہے hen and duck ان سب ایکس کو بھی food form میں لیتے ہیں اور meat جیسے hen duck god fish and crave ان سب پی کے meat کو بھی food form ملیتے ہیں تو یہ ہم نے پڑھا کہ animals ہم food کیسے کیسے ملتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں next topic food habits of animals green plants prepare their oven food hence they are called producers of food green plants جو ہوتے ہیں وہ اپنا food خود بناتے ہیں یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ green plants کیسے کیسے اپنا food بناتے ہیں carbon dioxide sunlight and water کے حلب سے اپنا food خود بناتے ہیں اس لیے producers of food بھی کہتے ہیں all other organisms depend for food on plants and animals other organism ہوتے ہیں وہ اپنے food کے لیے plants and animals پر depend کرتے ہیں different different animals ہوتے ہیں جن کی food habits different different ہوتے ہیں for example اگر ہم بات کریں تو کچھ ایسے animals ہوتے ہیں جو plants کو کھاتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو animals کو کھاتے ہیں means animals کا flesh کھاتے ہیں اور کچھ ایسے organism بھی ہوتے ہیں جو plants and animals دونوں کو کھاتے ہیں they can be grouped under following categories ان animals کو ان کی food habit کے ورس and third omnivores herbivores herbivores animals وے animals ہوتے ہیں جو plants and plants products کو کھاتے ہیں for example cow god etc carnivores animals وے animals ہوتے ہیں جو other animals کی flesh کو کھاتے ہیں جیسے lion tiger third omnivores animals omnivores animals وے animals ہوتے ہیں جو plants and animals دونوں کو کھاتے ہیں example dog cats etc اب ہم ان 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 ان